بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایمازون پہ آئی پی کا بلینٹ کیا چیز ہے اور اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے ٹولز ہیں جو ہم لوگ یوز کر کے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیٹیل سے اس بارے میں بات کریں گے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ اس پہ اور بھی بہت سے دوس کے والے سے ویڈیوز اور جتنے بھی فری والے اور ویل ڈیٹیلڈ فورسز ہم لوگ اس پہ شیئر کرنے والے چلتے ہیں ہم لوگ ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آئی پی کمپلینٹ ہے کیا آئی پی کمپلینٹ اگر ہم لوگ گوگل کر رہے ہیں تو اس پہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایمازون آئی پی کمپلینٹ is an intellectual property complaint from a brand complaint is a request from a brand to not use their trademark or sell their product اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ کمپلینٹ برینٹ کی طرف سے دی جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی برانڈ ہے وہ کوئی بھی چیز اپنی پرڈکٹ وغیرہ سیل کر رہے ہیں ایمازون پہ لیکن وہ allow نہیں کرتا کہ اس کی وہ پرڈکٹ کوئی بھی ری سیل کرے یا اس کی میٹو کر کے آگے اس کو سیل کریں تو اس کی اجازت کے بینہ اگر آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کی لسٹنگ پہ آپ کی اکاؤنٹ پہ وہ آئی پی کمپلینٹ کرے گا جس کے بعد ایمازون اس پہ ایکشن لے گا آپ کا اکاؤنٹ بلاوگ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو خاص کر آن لائن آر بیٹراج کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے میشہاں اس پرڈکٹ کو چوز کرنا ہے جس کا برینڈ آپ کو آلاو کرتا ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹول بتا دیتا ہوں کہ کون سا ٹول آپ نے یوز کرنا ہے اس کے لیے تو ٹول کے لیے سکین آل لیمیٹڈ کی ایک ایک اکسٹینشنل وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں ساری چیزیں سٹارٹ سے کر رہا ہوں تاکہ جتنے بھی نیو یوزر ہیں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو اس پارے میں تو اس کو انسٹالل کر کے آپ نے اس کو اوپر پن کھا لینا ہے اور جیسے ہی آپ ایمازون پہ جائیں گے تو یہاں پر کوئی بھی پرڈکٹ آپ سرچ کریں گے میں کی بورڈ سارچ کر لیتا ہوں اس کی میں لیسٹنگ اپن کر لیتا ہوں جو بھی میں نے کرنا ہے پرڈکٹ سوچ رہا ہوں کہ میں سیل کروں ایسے لیسٹنگ اپن ہوگی تو ابھی سکین آل لیمیٹڈ کی ہم لوگوں نے ایکسٹینشن یوز کیسے کرنی ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے تو اس کو جیسے ہی آپ فرسٹم کلک کریں گے تو یہ آپ سے سائن ان یا سائن اپ مانگے گا اگر تو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو سائن ان کریں گے نئی بنا ہوگا تو سائن اپ کریں گے تو میں سائن اپ کروں گا آپ کے سامنے تاکہ سب ہی پوائنٹس آپ لوگ کے لئے کلیر ہو جائیں سائن اپ سیمپل سا پروسیجر ہے یہاں سے اپنا نیم دینا ہے آپ نے اپنے ای میل دینی ہے اپنا پاسپورٹ دینا ہے اور آئی ایس اپ کو کلک کر کے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر لینا آپ نے تو آپ کا فری والا اکاؤنٹ سکین اولیمیٹڈ پہ اوپن ہو جائے گا تو یہ اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں آ کے اس کو ریپریش کریں گے اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹینشن میں لوگ ان نہیں مانگے گا آپ سے ریپورٹ گرینڈ کا بس آپشن آ رہا ہے لاغ ان آپ کا اکاؤنٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ وہ اکسٹینشن یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ برانڈ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے سامنے کوسچن مارک آگے گرین کلر کا تو جن بھی برانڈ نام کے آگے کوسچن مارک گرین کلر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹی کمپلینٹ نہیں کرے گا اس کی پاڈکٹ آپ ریسیل کر سکتے ہیں اس کی اجازت لے کے اجازت پھر بھی ضروری ہے لیکن آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ کوئی بھی اور پاڈکٹ دیکھ لیں جیسے ہم لوگ یہ ایک پاڈکٹ اوپن کر لیتے ہیں تو پرانٹ لی آن اویلیبل اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے پاکستان چلک کیا ہوا یہاں پہ جیسے میں یو ایسے کا آئی پی ڈالوں گا تو وہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ بھی سائن آ رہا ہے گرین کلر میں کہ یہ آئی پی کمپلینٹ برینڈ نہیں کرے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا برینڈ آئی پی کمپلینٹ کر سکتا ہے جیسے ابھی میں ایک کون کا برینڈ اوپن کیا ہے میں نے اس کی پاڈکٹ اوپن کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سیل کروں اس کی لسٹنگ میں سامنے اوپن ہوگی تو تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ لوڈ ہونے میں میں یہ دکھاؤں گا کہ جو برینڈ آلاو نہیں کرتا وہ سائن کیسے ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آئی پی کمپلینٹ ڈیٹیکٹڈ یہ مارک آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برینڈ کی کوئی بھی پاڈکٹ ہے جو ایمازون پہ آپ سیل نہیں کر سکتے آپ جیسے ہی اس کی لسٹنگ کریں گے یا سیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ برینڈ آپ کی لسٹنگ پہ آئی پی کمپلینٹ کرے گا اور پھر آپ کا کون بلاک ہو سکتا ہے آپ کی لسٹنگ ڈلیٹ کر دے گا ایمازون تو اس پہ کوئی بھی ایکشن ایمازون اپنی ٹمز کے حوالے سے لے سکتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا ٹول ہے فری والا ٹول ہے اس کو آپ یوز کر کے آئی پی کمپلینٹ کو چیک کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کتنا سب کلیر ہو گئے ہوں گے اور مزید ویڈیوز کے لیے ایک مطلب پھر کہوں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے وقت میں میں اس پہ مزید فری ٹولز اور کورسز کے حوالے سے ڈیٹیل سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والے